اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم تعلیف مولانا سید ابو العالی محدودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذر نیاز باب گیارہ غزوے بدر اور غزوے احد کے درمیان غزوے بدر اور غزوے احد کے درمیانی عرصے میں مدینے میں آئندہ حالات کی صورتگری کے سلسلے میں دو واقعات خاص اہمیت رکھتے ہیں ایک مدینے سے بنو قینقہ کا اخراج دو کعب بن اشرف کا قتل مدینے سے بنو قینقہ کا اخراج جنگِ بدر میں اگرچہ اہلِ ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہمانی تھی اس اولین مسلح مقابلے میں عرب کی ان سب طاقتوں کو چوکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی ہر طرف توفان کے آثار نمائی ہو رہے تھے مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اتمنانی کی حالت تاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گردو پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی یکا یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا اس پر بزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی سورہ البقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مسائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی گزشتہ باب میں قیدیوں انفال و غنائم اور آئندہ جہاد کی تیاری کا ذکر ہوا ہے ماباد بدر اہل ایبان سے یہود مدینہ کے بغض و اناد ان کے منافقانہ رویے اور ان کی اسلام دشمن سادشیں بھی مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی تھیں قرآن حکیم انہیں شر الدواب یعنی زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بتر لوگ قرار دیتا ہے جو حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور مہائدے کو ہر موقع پر توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہے مگر ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ براور پاس نہ کیا دینی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کو مشرقین کی بنزبت اپنے سے قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں مشرقین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقے کو ترجیح دیتے تھے لیکن ان کے علماء اور مشایخ کو توہید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمراہیوں پر وہ ترقید اور اقامت دین حق کی وہ صعید جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے ایک آن نہ بھاتی تھی اور ان کی پیہم کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے اسی کے لیے وہ عوث اور خضرج کے لوگوں میں ان پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان کچھ تو خون کی موجب ہوا کرتی تھی اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھی مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ عوث اور خضرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی انفراضی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے جب عوث اور خضرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے لیکن یہودیوں کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو گئی تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہو انہوں نے انسار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دے اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی ایک سو اٹھارویں آیت میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط بڑھتو گے اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک سو اٹھائیسویں آیت میں فرمایا مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے کیونکہ مسلمانوں کے تمام تر اخلاص کے باوجود ان کے خلاف یہود کے دل بغض و کینے اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی ایک سو انیسویں اور ایک سو بیسویں آیات میں فرمایا جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے مگر جب جدہ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیض و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرتے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو یہود کے دل کا بغض و کینہ اور بھی کئی طرح سے ظاہر ہوتا تھا مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے اپنی موشغافیوں اور تشکیقات اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے زومانی الفاظ بولتے زور سے کچھ کہتے اور زیرِ لب کچھ اور کہہ دیتے اور ظاہری عدب و عداب پر قرار رکھتے ہوئے درپردہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے قرآن میں اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے تو وہ رائنہ کہتے تھے اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے مثلا عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو ہم تمہاری سنے اور زبان کو لچکا دے کر رائنہ بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے اس لیے مسلمانوں کو بھی سورہ البقرہ میں حکم دیا گیا اے لوگو جو ایمان لائے رائنہ نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات سنو سورہ بقرہ آیت 104 یعنی لفظ رائنہ کے استعمال سے پرہیز کرو اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں مگر تمہیں غور سے کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشواہ اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور حرکت کرتے رہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عامہ خلائق کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں تب ہی تو ہم ان سے الگ ہو گئے نبی کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا جاتا رہا جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے جاری تھی یہود کو ایک زوم یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لادلے ہیں سورہ آل عمران کی ایک سو چوبیسویں آیت میں فرمایا ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مستق نہ کرے گی اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتہ سمجھ ہم فلان کی اولاد اور فلان کی امت اور فلان کے مرید اور فلان کے دامن گرفتہ ہیں بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے اور بالفرد اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تا کہ گناہوں کی جو آلائش لگ گئی ہے رائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں بدترین گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں کھل لم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا اس زام باطل کے سبب یہود نے مسلمانوں کے خلاف کھلی کھلی معاندانہ روش اختیار کی اور اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاسو لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا آخر کار جب ان کی شرارتیں اور اہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بدر کے چند مہینے جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بدھ پوجنے والے مشرقین کے ساتھ تھی جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی اسی لئے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینہ میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناوں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے اور ان کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑک اٹھی انہوں نے اس اندیشے سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل خطرہ نہ بنا دے اپنی مخالفانہ کوششوں کو تیز تر کر دیا یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا بنی قینقہ تھا یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے اور چونکہ یہ سنار لوہار اور ضروف ساس تھے اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کسر سے جانا آنا پڑتا تھا ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناس تھا آہنگر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا سات سو مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے اور ان کو اس بات کا بھی ظہم تھا کہ قبیل خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے اور خزرج کا سردار عبداللہ بن عبی ان کا پشتی بان تھا بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتہل ہوئے کہ انہوں نے معاہدہ حسن جوار کے خلاف اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھی رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنا کر دیا گیا اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور یہودی قتل ہو گیا جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کی اس حرکت پر ملامت کی اور ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی مگر انہوں نے جواب میں دھمکی دی اے محمد تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے انہیں مار لیا ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے شوال اور بروائیت بعد زیقادہ سندو ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا صرف پندرہ روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لئے گئے اب عبداللہ بن عبیعی ان کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اسرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا یہ سات سو مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں گے ابن حشام جل تین صفحہ اکیوان اور باون چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کی درخواست قبول کر یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقہ اپنا سب مال و اسلحہ اور آلات سنت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں ابن سعد ابن حشام تاریخ تبری بعض روایات کے مطابق بنو قینقہ پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن سامت کو ان کے معاملے میں حکم بنا دیا گیا اور انہ نے فیصلہ دیا کہ اس پورے قبیلے کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے یہ لوگ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے خضرج کے حلیف تھے مگر انہوں نے اس تعلق کا ذرہ برابر خیال نہ کیا اس سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی قومیت کی تعمیر میں نسل و وطن اور زبان اور رنگ کا قطن کوئی حصہ نہیں ہے مسئلہ قومیت صفحہ پچاس